ہالیلویہ خدا ہوں خدا کا شکر کرتے ہیں جی آج کے دن کے لیے مبارک سمیں کے لیے اور ابھی تک ہم لوگ بھائی بلویر کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و سنہ کر رہے تھے ایک بجن ہم لوگ اور گائیں گے اس کے بعد بجن کو خدا کی سیکھیں گے ہالیلویہ ہم لوگ گائیں گے یشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آدھے کرو ایک گال پہ مارے کوئی ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آگے کرو ایشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آگے کرو ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آگے کرو چھوڑو نپرت کرو سب سے میل ملا چھوڑو نپرت کرو سب سے میل ملا دو آشیش انہیں جو تمہارے کھلا جو ستاں سے میں کر کے بھی رو جو ستاں سے میں کر کے بھی رو ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آگے کرو ایشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو ایشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو دوسروں کے لیے چاہے جسم جلا کیان اپنے کو تو چاہے جتنا بڑا پیار کے بینا کچھ بھی نہیں چاہے تم بھی شیوانی کرو پیار کے بینا کچھ بھی نہیں چاہے تم بھی شیوانی کرو ایک گال پہ مارے کوئی ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آگے کرو ایشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو ایشو کا حکم ہے تو تم سب سے محبت کرو پیار پھولے نہیں پیار جلتا نہیں سب کچھ کل جاتا ہے پیار مارے نہ قتل کریں پیار مارے نہ قتل کریں پیار کہتا ہے محبت کرو پیار مارے نہ قتل کریں پیار کہتا ہے محبت کرو ایک گال پہ مارے کوئی ایک گال پہ مارے کوئی دوسرا اس کے آگے کرو ایشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو ایشو کا حکم ہے یہی تم سب سے محبت کرو تم سب سے محبت کرو تم سب سے محبت کرو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ خدا ہم خدا کے شکر کرتے ہیں آج ہم لوگ سیکھیں گے بچن میں سے تھوڑا پان لے رہا آتمک جنم لینا کیوں ضروری ہے یا نئے سرے سے جنم لینا کیوں ضروری ہے اور جو نئے سرے سے جنم ہے کیوں بائبل اس پر جور دیتی ہے اور نیا جنم کہاں کہاں ہوتا ہے ہالیلوئیہ سو پہلہ سوال ہے آتمک جنم یا نیا جنم لینا کیوں ضروری ہے سو جواب ہے کیونکہ ہم پاپ کے کارن مرے ہوئے ہیں آتمک جنم لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم پاپ کے کارن آتمک طور پر روحانی طور پر مردہ ہیں سو روحانی طور پر مردہ ہونے کے کارن ہمیں روحانی جنم لینا روح سے جنم لینا نیا جنم لینا ضروری ہے کیونکہ یدی ہم روحانی جنم نہیں لیتے تو جو روح میں انت جیون ہے جو روح میں کبھی نہ ختم ہونے والا جیون ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہم پرابت نہیں کر سکتے اور روح میں جیون اور روح میں ہی ایک موت بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ روح جو ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں چاہے وہ نرک میں جائے چاہے وہ سورگ میں جائے نرک میں جانے والے روح کے لیے لکھا ہے کہ وہ اس کی تیسری موت ہے نرک کی آگ میں جانا تیسری مرتیو کا وہ چن ہے اور اگر وہی روح سورگ میں جاتی ہے تو جیسے نرک میں وہ ہمیشہ پیڑا میں رہے گا جلتا رہے گا تڑتا رہے گا اسی طرح وہی روح جب سورگ میں جائے گا پرمیشور کے پاس جائے گا تو ہمیشہ جیوت رہے گا اور اناند میں رہے گا سو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا کہ جتنی دیت تک انسان روح میں پیدا نہیں ہوتا اتنی دیت تک وہ کبھی بھی نزات کو پا نہیں سکتا آج سنسار میں نزات کو پانے کے لیے اتنے اتنے دھرم ستھل بن گئے کہ کسی طرح ہم کو نزات مفتی مل جائے نزات مل جائے اتنے اتنے مجب دھرم جاتیاں بن گئے اتنے گرو پیر پیغمبر بن گئے کہ کسی نہ کسی طرح انسان جو ہے وہ نزات کو پا سکے پرنتو باوجود اس کے پھر بھی یہ انسان ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ آخر نزات کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے ہر مجب میں ہر دھرم میں نئے جنم کے بارے میں ہے لیکن اس کو شبدوں میں الگ طرح سے اس کی ویاکھا کی جاتی ہے الگ طرح سے بتایا جاتا ہے لیکن ضروری یہی ہے کہ انسان نئے سری سے پیدا ہو الگ الگ مجبوں نے الگ الگ دھرموں نے اس کی الگ الگ طرقے سے ریتیاں بنا دی ہیں کوئی کہتا ہے نامدان لے لو کوئی کہتا ہے شبد لے لو کوئی کہتا ہے امرت شکل کوئی کہتا ہے ببطسمہ لے لو کوئی کہتا ہے سنت کوا لو کوئی کہتا ہے حج کر لو تو ایسے الگ الگ طرقے سے کوئی کہتا ہے گنگا نہ ہ avow تو تمہارے پاپ جو ہیں وہ ماپ ہو جائیں گے سو پروہ تو инструментوں نے الگ الگ طرح سے لوگوں کو بتانے کی اپنے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے لیکن باوجود اس کے پاپ جو ہے پھر بھی انسان پر راجے کرتا ہے بے شک انسان ببتسمہ لیا ہو تو بھی پاپ اس پر راجے کرتا ہے بے شک انسان گنگان آیا ہو تو بھی پاپ اس پر راجے کرتا ہے بے شک وہ حاج کر کے آیا ہو تو بھی پاپ اس پر راجے کرتا ہے بے شک اس نے نامدان لیا ہو جہاں اس نے امرت شکاہ ہو جو کچھ بھی کیا ہو پاپ پھر بھی اس انسان پر راجے کرتا ہے اور اس چیز سے وہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں مجھ پر پاپ جو ہے وہ راجے نہیں کرتا کیونکہ پاپ راجے کرتا ہے وہ اسی بات سے پرگڑ ہو جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سبر سے کام لینے کی بجائے جھگڑا کرنے تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے تو یہ پاپ کی نشانیاں ہیں سو پہرے جی جو پاپ کے جو کام جو پاپ پاپ کے کاموں کی جو نشانیاں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ میرے ببتسمہ لینے سے میرے پاپ ماف نہیں ہوتے میرے گنگا نہانے سے میرے پاپ ماف نہیں ہوتے میرے عمر شکنے سے یا نامدان لینے سے شبد لینے سے میرے پاپ جو ہیں وہ ماف نہیں ہوتے پاپ ماف ہونے کا سسٹم ہی الگ ہے اس کے لیے سب سے جروری ہے انسان نئے سرے سے پیدا ہو جتنی دے تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا اتنی دے تک ببتسمہ لیا ہوا کسی کام کا نہیں اتنی دے تک گہر جبان بولنا کسی کام کا نہیں اتنی دے تک وطن کو پڑھنا سنانا سیکھنا سمجھنا کسی بھی کام کا نہیں نیا جنم جو ہے وہ سب سے ضروری ہے اور ایک مسیحی جیون میں انسان کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نئے جنم کے ساتھ ہوتی ہے آج ہم لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں شاید ریویلیشن جو ہے وہ پنجاب کے علاقے میں بہت بڑھ رہا ہے کیونکہ بہت لوگ بیڑ بڑھ رہی ہے لوگ ببتسمہ لے رہے ہیں مسیح یسو کو اپنا جیون دے رہے ہیں تو یہ گنتی جو بڑھ رہی ہے ببتسمہ لینے والوں کی ہے نیا جنم پائہوں کی گنتی نہیں ہے اس لئے جو رہانی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گنتی کس قسم سے بڑھ رہی ہے اور کس دشا میں جا رہی ہے کیونکہ بیڑ کا بڑھنا جو ہے وہ بہت خطرناک سسٹم ہو رہا ہے بیڑ اچانک سے یوں ہی نہیں بڑھ جاتی کارن جو ہے بائبل میں بتایا گئے ہیں سو نیا جنم ہونا اور گنتی بڑھنا یہ دو الگ وشے ہیں گنتیاں بہت بڑھ رہی ہیں اور گنتی کی بات کریں تو صرف مسیحی دیروں پر ہی گنتیاں نہیں بڑھ رہی ہر دیرے پر جو ہے وہ گنتی دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے جہتے پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو رام رہی میں جب پکڑا گیا تو سامنے بات آئی تھی کہ پانچ کروڑ کے لگ بگ اس کے پیروکار ہیں اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں پانچ کروڑ لوگ ہیں تو تھوڑی گنتی نہیں ہوتی پانچ کروڑ گنتی بہت زیادہ ہوتی ہے لگ بگ اگر ٹوٹل لگائیں تو ایک سٹیٹ کی گنتی کے لگ بگ گنتی ہو جاتی ہے اگر آپ رادہ سوامی کے دیرے کی طرف گوھر کریں وہاں پر بھی گنتی جو ہے وہ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے رنگکاریوں کی گنتی دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے دیروں پر دن پرتی دن گنتی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ گنتی بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پرمیشور لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ گنتی بڑھنے کا مطلب ہے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں کسی جگہ پر کسی دیرے پر جا کر مندر مسجد گردوارا چرچے جا کر ان کے کام ہو رہے ہیں کام ہونے کے کارن گنتی بڑھ رہی ہے پرمیشور کی پہچان کو لے کر گنتی جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی سو جروری ہے کہ ہم پرمیشور کی پہچان کو پراپت کریں اور جب پہچان پراپت ہوگی پھر ہمیں نیا جنم لینے کا موقع ملے گا کہ ہمارے سر جنہار نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے ہمیں بنایا ہی کیوں ہے سو آتمی کی جنم لینا کیوں جروری ہے یہ سوال کوشن ہے اور جواب ہے کیونکہ ہم پاپ کے قارن مرے ہوئے ہیں اور آؤ دیکھتے ہیں ہم لوگ بچن کے انسار کہ بچن اس کے وشے میں کیا کہتا ہے کہ کیوں ہمیں جنم لینا ضروری ہے کیونکہ بچن کہتا ہے کہ ہم پاپ کے قارن مرے ہوئے ہیں آدم کے پاپ کے قارن جو پرمیشور سے سبند تھا وہ ٹوٹ گیا جسے پہلی موت کہا جاتا ہے سو افسیوں کا خط دو ادیائے اس کی ایک ورس اور اس کے بعد چار اور پانچ ورس پر ہم لوگ گوھر کرتے ہیں افسیوں کا خط چار ادیائے اس کی ایک ورس اور اس کے بعد چار اور پانچ ورس اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے قارن مرے ہوئے تھے سو موت کس لیے ہوئی تھی اپرادوں اور پاپوں کے قارن مرے ہوئے تھے سو بچن کہتا ہے جیسے ہم نے اوپر سوال کیا کہ آتمی کی جنم لینا نیا جنم لینا کیوں جروری ہے سو جواب یہ ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ پاپ میں مرہ ہوا ہے اور بچن اس کو بارے میں ہم کو پروف دیتا ہے ریفرنس ہے بچن میں سے اور اس نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے قارن مرے ہوئے تھے سو ان کو جلایا گیا جو پاپوں اور اپرادوں کے قارن مرے ہوئے تھے اس کا مطلب پرمیشور کی پہچان جب ان پر ہوئی ہے تو پرمیشور کا بچن بتاتا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے تمہارا جو جیون تھا وہ ایک مردے کے سمان تھا اور اس مردے کی کوشش رہی ہے کہ یہ مکتی کو پائے نجات کو پائے یعنی کہ جیون کو پائے اور بچن ہم کو کھول کر اس کے بارے میں بتا رہا ہے چار آیت میں لکھا ہے پرانتو پرمیشور نے جو دیا کا دنی ہے اپنے اس بڑے پریم کے قارن جس سے اس نے ہم سے پریم کیا ہے یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری دشاق ایسی ہے کہ ہم پاپ کے غلام ہیں پاپ کے قارن مرے ہوئے ہیں پرانتو دوسری طرف جو پرسنیلٹی ہمارے سامنے آتی ہے جو پرمیشور ہے وہ دیا کا دنی ہے یعنی کہ اس کے پاس دیا کی کوئی کمی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ کوئی اس دیا کو پانا چاہے تو وہ دیا کرنے کے لیے تیار ہے اگر کوئی معافی مانگنا چاہے تو وہ معافی دینے کے لیے تیار ہے اگر کوئی اس کے پاس آنا چاہے تو وہ اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ دیا کا دنی ہے اپنے اس بڑے پریم کے قارن اور یہاں پر شبط آتا ہے اس بڑے پریم کے قارن یعنی کہ اس کا پریم ساری دنیا کے سب پریم سے بڑا ہے کیونکہ اس کے پریم میں اور دنیا کے پریم میں بہت فرق پایا جاتا ہے دنیا کا پریم ضرورتوں کا پریم ہے جب تک ضرورتیں ہوتی ہیں تب تک پریم ہوتا ہے جس دن جرورتیں پوری نہ کرسکو اس دن پریم بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن خدا کا پریم ایسا نہیں ہے خدا دیتا ہی ہے لیتا کچھ بھی نہیں ہے سو دیکھتے ہیں کہ پرنتو پرمیشو نے جو دیا کا دنی تھا اپنے اس بڑے پریم کے قارن جس سے اس نے ہم سے پریم کیا یہ پریم کیوں کیا ہے جب ہم اپرادوں کے قارن مرے ہوئے تھے اپنے پریم کو خداون خدا نے ہم پر اس وقت پرگڑ کیا ہے جب ہم اپرادوں کے قارن مرے ہوئے تھے یعنی کہ دھرمی حالت میں نہیں تھے ہم لوگ ہم لوگ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں تھے کوئی ایسے نہیں تھے کہ پرمیشن ہم پر رحم کریں بلکہ ہماری حالت یہ تھی وچن بتاتا ہے کہ ہم اپرادوں کے قارن مرے ہوئے تھے تو ہمیں مسیح کے ساتھ جلایا سو وچن ہم کو کیا بتاتا ہے کہ اس نے اس وقت ہمیں جلایا جب ہم پاپوں کے قارن مرے ہوئے تھے اور مسیح کے ساتھ اس نے ہمیں جلایا انگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے یعنی کہ جو مقتی ہم کو ملی ہے وہ اس کی کرپا کے دوارہ ہی ملی ہے اس کے انگرہ کے قارن ملی ہے یعنی میری کوئی خوبی میری کوئی لیاقت میری کوئی دعا پراتھنا میری کوئی دان دشوانچ یا میرے کسی اچھے کام کے قارن نہیں بلکہ جو مقتی جو ادھار میرا ہوا ہے اس کے بڑے انگرہ کے قارن ہی مجھے یہ ادھار یہ مقتی مجھے ملی ہے یہاں پر ایک بات کلیر ہوگی ہے جیسا ہم نے سوال کیا کہ نیا جنم یا آتمی کے جیون جنم لینا کیوں جروری ہے تو جواب تھا کہ ہم پاپ کے قارن مرے ہوئے ہیں اور وچن میں سے ہم نے اس کے دو ریفرنس پڑھے ایک اور ریفرنس پڑھ لیتے ہیں کلسیوں کا خط اس کا دو ادھائے اس کی تیرہ برس کلسیوں کا خط اس کا دو ادھائے اس کی تیرہ برس کلیشن چپٹر ٹو ورس ٹھرٹین تو یہاں پر آتا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے اپرادوں اور اپنے شریر کی خطنا رہت دشا میں مردے تھے تو یہ اب جو وچن ہے یہ ہمارے لیے سیدھا سیدھا ہے ان کے لیے جو سنت کی ہوئے لوگ نہیں تھے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا وائدہ جو ہے وہ ابراہم کے ونچ سے چلا آ رہا ہے اور ابراہم کے ونچ میں ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا پرمیشو نے ٹھانا تھا اور اسی مطابق انتصامی میں پرمیشو نے اپنے اس اچھا کو مسیح یسو کے وسیلہ سے پورا کیا ہے اور ہم جو خطنا رہت تھے یعنی کہ ہم جن کا سنت نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ جلایا اور ہمارے سب اپرادوں کو شما کیا ہے حالیلویہ صرف اس نے ہم کو مردوں میں سے جلایا نہیں ہے بلکہ ہمارے سب اپرادوں کو اس نے شما کیا ہے اپرادوں کے قارن مردہ تھے اور اپراد شما ہونے کے قارن ہم پھر سے زندہ ہوئے ہیں اور ان اپرادوں کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی زندگی میں اس کا جکر نہیں کروں گا کہ تمہاری حالت کیسی تھی یا کس حالت میں تم تھے جب میں نے تمہیں بلایا تھا بس یہی ایک میں چاہتا ہوں کہ تُو پاپ کے قارن مردہ تھا لیکن آنے والے جیون میں تیرے اندر پاپ جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے پہلا پائنٹ ہم نے دیکھ لیا کہ آتمی کی جنم لینا اس لیے جروری ہے کیونکہ ہم پاپ میں مردہ ہیں دوسری بات دیکھتے ہیں کہ نیا جنم کا اگلا حصہ جو ہے کیونکہ ہمیں آتمہ کی ضرورت ہے حالیلویہ سو آتمہ کی ضرورت ہے تو اب انسان کو سوال کرے گا آتمہ ہے تو ہم جندہ ہے نا سو جو آتمہ ہمارے پاس ہے اسے وچن میں منشعے کا آتمہ کہا گیا ہے سو منشعے کا جو آتمہ تھا وہ آدم کے پاپ کے قارن وہ پاپ کا غلام ہے شیطان کے عدین ہے اس لیے منشعے کا جو آتمہ تھا پاپ کا غلام ہونے کے قارن وہ پرمیشور کی سنتا نہیں ہے اب جس نے نیا جنم لینا ہے وہ پرمیشور کی سنیں اس لیے جروری ہے کہ اس کے اندر پرمیشور کا آتمہ ہو پرمیشور کا آتمہ پرمیشور کی سنے گا منشعے کا آتمہ منشعے کی سنے گا منشعے کا آتمہ پاپ کا غلام ہونے کے قارن پرمیشور کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے اس نے پہلے سے عبادہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا دل اور ایک نیا آتما دوں گا سو اس وچن کو پرمیشو نے ہمارے جیون میں پورا کرنا ہے اس لیے آتمک جنم لینا ہمارے لیے نیا جنم لینا اس لیے ضروری ہے کہ جس آتما سے ہمارا کنیکشن کٹ گیا تھا اس آتما کے ساتھ ہمارا کنیکشن دوبارہ جڑنا چاہیے سو نیا جنم کا ایک طرح سے ہم کو انعام بھی ملتا ہے کہ جب ہم نیا جنم پانے کے لیے اپنے من کو تیار کرتے ہیں تو پرمیشو وہی آتما کا کنیکشن جو کٹا تھا پھر سے ہمارے ساتھ جوڑ دیتا ہے یعنی کہ مری ہوئی آتما کو پنر جیون مل جاتا ہے سو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بچن کیا کہتا ہے یوہنہ کی انجیل اس کا تین ادیع ہے اس کی تین سے لے کر شے ورس تک ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت ہی مشہور آیت ہے اور سب لوگ تقریبا اس کو پڑھتے رہتے ہیں یشو نے اس کو اتر دیا کہ میں تو اس سے سچ سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سیرے سے نا جنمے تو پرمیشویر کے راجے کو دیکھ نہیں سکتا سو کنڈیشن کیا ہے ہمیں آتما کی ضرورت ہے اور وچن کہتا ہے کہ یدی کوئی نئے سیرے سے نا جنمے اب انسان بولے گا کہ نہیں میں تو ایسے بھی جا سکتا ہوں مجھ کو نئے جنم لینے کی کیا ضرورت ہے تو وچن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یدی تو نئے سیرے سے نا جنمے تو پرمیشویر کے راجے کو دیکھ نہیں سکتا اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا کہ اگر ہم پرمیشویر کے راجے کو دیکھنے کی تمنہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں نئے سیرے سے جنم لینا ضروری ہے تو نئے سیرے سے جنم کے جو حصے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نیا جنم جو ہے انسان کی سوچ میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی سوچ جو ہے وہ پرورتت ہوتی ہے سوچ نئے ہو جاتی ہے سوچ کے نیا ہونے کے کارن اس کے اندر ایک نیا کام ہونا شروع ہوتا ہے اور سوچتے ہوتے ہوتے اس کے دل و دماغ پر وہ باتیں جو ہے وہ شانیں شروع ہو جاتی ہیں سو سوچ میں پرورتن ہونا جو ہے وہ جروری ہے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان کی سوچ میں پرورتن نہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا نیا جنم ہوا ہے اور نیا جنم کو وہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید ببتسمہ لینے کے دوارہ میں نے نیا جنم پایا ہے سو ہم لوگ جو ہمارے جانکار ہیں جو سنتے ہیں وہ تو لگاتار ہم کو سنتے ہیں اور ان کو پتا ہے ہم اس کے وشے میں کھول کر ان کو بتا چکے ہیں لیکن تھوڑا سا میں ٹاچکرا دیتا ہوں نیا جنم کو زیادہ تار کلیسیوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ببتسمہ لینے کے بعد نیا جنم ہوتا ہے لیکن وچن کے انسار ایسا بلکل بھی نہیں ہے نیا جنم پایا ہوا آدمی جو ہے وہ ببتسمہ لیتا ہے نیا جنم پانے کے بعد ببتسمہ ہوتا ہے ببتسمے کو ایک جگہ پر سنان کا بھی شبد اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن سنان کا مطلب جیسے سنان ہوتا ہے ویسا نہیں سو کچھ لوگ جو سنان ہی کرتے ہیں یعنی کہ نہاتے ہی ہیں لیکن ببتسمہ لیتے نہیں ہیں لیکن ببتسمے کے روپ کو دوسرا سنان کے بارے میں تیتوس کی کتاب میں لکھا گیا ہے سو یاد رکھیں بچہ پہلے جنم لیتا ہے پھر اس کا سنان ہوتا ہے پہلے سنان پھر اس کا جنم ہو ایسا کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر اس کا سنان کیا جاتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے اسی طرح ببتسمے کی ریتی ہے یہ بھی ایک جنم کو دکھاتا ہے جیسے شریری کی جنم ہے پہلے پیدا ہونا ہے پھر نہلانا ہے اسی طرح آتمی کی جیون میں بھی بلکل اسی ریتی سے پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے سو پہلے جنم ہوتا ہے جنم ہوا جو ہے وہ نئے جنم کے سنان کو کرتا ہے جس کو ببتسمہ بولا جاتا ہے سو ببتسمے کے روپ میں نیا جنمہ ہوا جو ہے وہ پرانے کو دفن کرتا ہے پرانی زندگی سے وہ توبہ کر کے اس کو دفن کرتا ہے اپنی اچھا سے اس کو کہا جاتا ہے ببتسمہ سو پہلے جو ایک بات ہماری سمجھ میں آگئی ہے کہ نیا جنم پانا کیوں جروری ہے کیونکہ پاپ کے کارن مردے ہیں دوسرا ہمیں آتمہ کی ضرورت ہے جتنی دیر تک آتمہ ہمیں ملتا نہیں اتنی دیر تک ہمارا نیا جنم نہیں ہو سکتا سو نیا جنم ہوگا تو آتمہ کا آتمہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ سارا کوش پرمیشوہ نیا کر دیتا ہے سو دیکھتے ہیں کہ کوئی جتنی دیر تک نئے سیرے سے نا جنم ہے پرمیشوہ کے راجیے کو دیکھ نہیں سکتا سو نکودیمس نے اسے کہا جب یاسمس نے کہا نئے سیرے سے جنم لینا جروری ہے تو انسان کی ریتی سے وہ سوچ رہا ہے بولتا ہے منوشے جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر جنم لے سکتا ہے کیا وہ اپنی ماتا کے گرم میں دوبارہ پرویش کرے اور نیا جنم لے یاسمس نے کہا بلکل بھی نہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک منوشے جل اور آتمہ سے نا جنمیں جل سے جنم لینا ہے اور آتمہ سے جنمیں تو وہ پرمیشوہ کے راجیے میں پرویش نہیں کر سکتا اور شٹی برس میں اور کلیر کیا گیا کیونکہ جو شریر سے جنمہ وہ شریر ہے اور جو آتمہ سے جنمہ وہ آتمہ ہے سو آتمہ سے جنمہ جو ہے وہ آتمہ ہے اس لیے پرمیشوہ کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا آتمک جنم ہو ہمارا نیا جنم ہو تاں کہ اس نئے جنم کی ریت پر چلتے ہوئے ہم اپنے سر جنہار پرمیشوہ کی صورت پر بن سکیں سو آئیے اور آگے بڑھتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے جو آتمک جنم کیسے ہوتا ہے سو آپ لوگ اگر لکھ رہے ہو تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور اگر نہیں لکھ رہے تو باہر میں آپ لوگ لکھ سکتے ہو پہلا تھا کہ آتمی کی جنم لینا کیوں ضروری ہے وہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم اپرادوں کے کارن پاپ کے کارن مردہ ہیں دوسرا سوال تھا کیونکہ ہمیں آتمہ کی ضرورت ہے آتمہ کے بینہ پرمیشوہ کے پاس ہم لوگ پہنچے نہیں سکتے وہی آتمہ جو پرمیشوہ کا آتمہ ہے ہمیں پرمیشوہ کے سمان بناتا ہے تیسرا کوچن ہے آتمہ کی جنم کیسے ہوتا ہے وچن کے انسار جو ہے وہ آتمہ کی جنم نیا جنم جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ بیچار کریں گے نمبر ایک آتمہ کی جنم جو ہے وہ خدا کی اچھا کے دوارہ ہوتا ہے وچن بتاتا ہے کہ آتمہ کی جنم نیا جنم خدا کی اچھا کے دوارہ خدا کی اچھا کے مطابق ہی ہوتا ہے سو پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کا ریفرنس یونہ کی انجیل اس کا ایک ادائے اس کی تیرہ ورس سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تیسرا کوچن ہے آتمی کی جنم کیسے ہوتا ہے تو نمبر ایک خدا کی اچھا کے دوارہ ہوتا ہے یونہ کی انجیل ایک ادائے کی تیرہ ورس میں لکھا ہے وہ نا تو لہو سے نا شریر کی اچھا سے یعنی کہ یہ جنم جو ہے یہ شریر کے طریقے سے جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے یہ جنم ویسے ہوتا نہیں ہے سو دیکھتے ہیں کہ آتمی کی جنم نیا جنم ہوتا کیسے ہے وہ نا تو لہو سے نا شریر کی اچھا سے نا منوشے کی اچھا سے پرنتو پرمیشور سے اتپن ہوئے ہیں سو جس کا نیا جنم ہوتا ہے وہ خدا کی اچھا کے دوارہ ہوتا ہے سو جو خدا کی اچھا کے دوارہ ہوتا ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے وہ نا لہو سے نا ماس سے نا منوشے کی اچھا سے پرنتو پرمیشور سے اتپن ہوتا ہے سو نیا جن پائے ہوا بندہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا پرمیشورز کے دوارہ پیدا ہوتا ہے آتمک ہے اس لیے سارا سسٹم جو ہے وہ آتمک ہے تو اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے پربو یشو مسیح کی اچھا سے جو خدا کا بیٹا ہے نمبر ایک خدا کی اچھا سے ہوتا ہے نمبر دو پربو یشو مسیح کی اچھا سے جو خدا کا بیٹا ہے اس کے بارے میں بچن ہم کو بتاتا ہے یوہنہ کی انجیل پانچ اجائے اس کی اکیس ورس کیونکہ جیسا پتہ مرے ہوئے کو اٹھاتا اور جلاتا ہے جیسا پتہ مرے ہوئے کو اٹھاتا اور جلاتا ہے اور ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ پاپ جو مرے ہوئے کی حالت ہے وہ پاپ کے کارن یہاں پر جو بچن ہے یہ ان باتوں کی طرف نہیں جا رہا تھا لوگ یہ جیسے یسمسی نے مرے ہوئے لاجر کو زندہ کیا تھا جیروس کی بیٹی کو زندہ کیا تھا نائن ویدوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تھا کچھ لوگ اس مرے ہوئے کو اٹھاتنے کے سسٹم کو اسی طرف لے جاتے ہیں لیکن اس کا ایک دوسرا بید جہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے پتہ مرے ہوئے کو اٹھاتا اور جلاتا ہے جانے کہ جیسے پرمیشن ہم کو نیا جنم لینے کے لیے موقع دیتا ہے اپنی اچھا کے انصار وہ ہمیں نیا جنم میں لے کر جاتا ہے وہی حق جو ہے وہ پربو یسو مسیح کو بھی اس نے پورا پورا دیا ہے جس پربو یسو مسیح کو ہم نے اپنا ادار کرتا کے روپ میں مانا ہے تو پرمیشن اور پربو یسو مسیح الگ نہیں ہیں پربو یسو مسیح جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بدن ہے جو جہان میں آیا اور ہمارے لیے قربان ہوا لیکن اس کے اندر جو تھا وہ پورے کا پورا خدا تھا سو پربو یسو مسیح کی اچھا سے جو خدا کا بیٹا ہے اور وچن میں لکھا ہے کہ کیونکہ جیسا پتہ مرے ہوں کو اٹھاتا اور جلاتا ہے ویسے پتر بھی جنہیں چاہتا ہے انہیں جلاتا ہے یعنی کہ پتر کے دوارہ بھی یہ جنم ہم کو ملنے کا موقع ملتا ہے تو سوال تھا پھر میں ریپیٹ کہتا ہوں آتمی کی جنم کیسے ہوتا ہے نمبر ایک خدا کی اچھا کے دوارہ نمبر دو پربو یسو مسیح کی اچھا کے دوارہ اور نمبر تین مسیح کے مادیم سے خدا کے ادی نجم دوارہ یعنی کہ اس کے قانون اس کے نجم اس کے دوارہ تو دیکھتے ہیں کلسیوں کا خاطر دو ادیائے اس کی تیرہ ورس اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے اپرادوں اور اپنے شریر کی خطنہ رہت دشا میں مردہ تھے اس کے ساتھ جلایا سو یہاں پر سیدھا سیدھا ہے مسیح کے مادیم سے خدا کے ادی نجم یعنی کہ اس کے وچن کے جو قانون ہے نا اسی کے دوارہ اور تمہیں بھی اپنے جو اپرادوں کے کارن اپنے شریر کی خطنہ رہت دشاہ میں مردہ تھے اس کے ساتھ جلایا اور ہمارے سب اپرادوں کو شما کیا ہے سو اس کا ایک نجم ہے جس کے دوارہ ہم کو یہ نیا جنم پرابت ہوتا ہے نمبر چار آتما کے دوارہ سو جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے یونہ کی اندیل تین ادیس کی شیورس میں کہ ییشو نے اتر دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منوشے جل اور آتما سے نہ جنمیں تو وہ پرمیشور کے راجے میں پرویشن نہیں کر سکتا تو دیکھنے کے لئے ہم نے پڑا تھا کہ نئے سیرے سے پیدا نہ ہو تو پرمیشور کے راجے کو دیکھ نہیں سکتا اور اگر داکل ہونا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ جل اور آتما سے جنم لے یعنی کہ آتمی کے جنم اس کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ پرمیشور کے راجے میں پرویش کریں نمبر پانچ خدا کے وچن کے دوارہ یہ جنم ہوتا ہے سوال کیا تھا نیا جنم ہوتا کیسے ہے آتمی کی جنم ملتا کیسے ہے سو نمبر پانچ ہے کہ خدا کے وچن کے دوارہ یہ ہمیں پرابت ہوتا ہے اس کا ریفرنس ہے یکوب کی پتری جیمز اس کا ایک ادائے اس کی اٹھارہ ورس یکوب کی پتری ایک ادائے اس کی اٹھارہ ورس چپٹر وان ورس ایٹین جیمز اس نے اپنی ہی اچھا سے ہمیں ستے کے وچن کے دوارہ اتپن کیا اپنی ہی اچھا سے یعنی کہ یہ جنم ہماری اچھا کے دوارہ نہیں ہوا ہے یہ خدا کے وچن کے دوارہ ہوا ہے اور یہ خدا کی اچھا کے انسار ہی ہوا ہے اس لئے لکھا ہے اس نے اپنی ہی اچھا سے ہمیں ستے کے وچن کے دوارہ اتپن کیا یعنی کہ اس نے اپنے وچن کے دوارہ ہم کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی ششتی کی ہوئی وستووں میں سے ایک پرکار سے پراثم فل ہوں اور یہ پہلا جیسے فل پرانی نیجر میں لکھتا ہے کہ خدا کا ہے اسی طرح خداوں خدا نے نیا جنم پانے والوں کو پراثم فل یعنی پہلے فل کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے اور یہ جنم جو ہے نمبر پانچ میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ خدا کے وچن کے دوارہ ہوتا ہے اس کا ایک اور ریفرنس اور ہم لوگ دے لکھتے ہیں پہلا پترس ایک ادھائے اس کی تیس ورس فرس پیٹر چپٹر وان ورس ٹوانٹی تھرڈ کیونکہ تم نے ناشوان نہیں پر ابناشی بیج سے پرمیشور کے جیوتے اور صدا ٹھہرنے والے وچن کے دوارہ نیا جنم پایا ہے سو یہ نمبر پانچ میں ہم نے دے لیا ہے کہ دو ریفرنس دیکھیں اس کے کہ وچن کے دوارہ یہ ہمیں ملتا ہے نمبر شے پربو یشو مسیح پر وشواش کرنے کے دوارہ یہ نیا جنم ہوتا ہے سو اس کا ریفرنس ہے پہلا یونہ کا خط اس کا پانچ ادھائے اس کی ایک ورس فرسٹ جون چپٹر فائیو ورس ون یہاں پر لکھا ہے جس کا یہ وشواش ہے کہ یشو مسیح ہے جس کا یہ وشواش ہے کہ یشو کیا ہے مسیح ہے وے پرمیشور سے اتپن ہوا ہے مسیح کا مطلب ایک تو پرمیشور کا بھی شکت دوسرا چڑھانے والا سو جو یہ وشواش کرتا ہے کہ یشو مسیح ہے یعنی کہ پرمیشور کا بھی شکت ہے جو یہ مانتا ہے وے پرمیشور سے اتپن ہوا ہے وشواش کے دوارا میں پھر بتاتا ہوں نمبر شیح میں ہم نے کیا دکھایا کہ پربو یشو مسیح پر وشواش کرنے کے دوارا یہ جنم ہمیں ملتا ہے جس کا یہ وشواش ہے یعنی کہ یہاں پر وشواش کو مکھے رکھا گیا ہے کہ جس کا یہ وشواش ہے کہ یشو ہی مسیح ہے وے پرمیشور سے پیدا ہوا ہے اور جو کوئی اتپن کرنے والے سے یعنی کہ پیدا کرنے والے سے پریم رکھتا ہے وے اس سے بھی پریم رکھتا ہے جو اس سے اتپن ہوا یعنی کہ یشو مسیح کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پتا میں سے نکل کر آیا ہے اسی طرح نیا جنم پایا ہوا بھی ایک طرح سے پتا میں سے ہی نکل کر آتا ہے چوتھا کوچن ہے آتمی کے جنم لینے سے کیا عذر ملتا ہے فائدہ کیا ہے سو میں ریپیٹ کروں گا پہلے تاں کہ ہم لوگ سمجھ سکو کہ ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں نمبر ایک تھا کہ آتمی کے جنم لینا کیوں ضروری ہے اس کا جواب تھا کیونکہ ہم پاپ کے کارن مرے ہوئے ہیں نمبر دو کیونکہ ہمیں آتما کی ضرورت ہے جتن دیر پرمیشور کا آتما نہیں ہمیں ملتا اتنے دیر تک فرمیشور کی باتوں کو ہم لوگ سمجھ سکتے نہیں ہیں نمبر تین تھا آتمی کے جنم کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے شیئے ریفرنس دیکھے ہیں کہ آتمی کے جنم یعنی کہ نیا جنم ہوتا کیسے ہے اس کے بعد چوتھا کوچن آ گیا ہے ہمارے سامنے کہ آتمی کے جنم لینے سے کیا عجر ملتا ہے یعنی کہ تین پوائنٹ تو ہم نے دیکھ لی یہ لیکن آپ انسان بولے گا کہ فائدہ کیا ہے تین طریقے سے تو مان لو ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے من میں یہ سوال آتا ہے کہ میں لے لیتا ہوں نیا جنم لے لیتا ہوں میں آتمی کے جنم جینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں میں آتمی کے جنم لینا چاہتا ہوں لیکن مجھ کو فائدہ کیا ہے کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھ کو اس میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے لیا جب یہ سمسی نے کہا کہ دھنی آدمی کا سور کی باشات میں جانا کتنا مشکل ہے اونٹ کا سوئی کی نوک سے نکل جانا آسان ہے پر انتو دھنی کا سور کی باشات میں جانا مشکل ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا پھر تو یہ بہت مشکل کام ہے تو یہ سمسی نے کہا جو انسان کے لیے مشکل ہے وہ خدا کے لیے مشکل نہیں ہے تو پترس نے پھر جواب دیا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ شوڑ کر تیرے پیشے ہو لیے تو ہم کو کیا ملے گا یہ سمسی کے ساتھ رہتے ہیں یہ سمسی کے سانگ چلتے ہیں یہ سمسی نے سارے دکار دیئے سب کچھ خود ان کے دوارا یہ سمسی نے کیا ان کی آنکھوں کے سامنے مردہ جندے ہوئے کوڑی شد ہوئے اندوں نے دیکھنا شروع کیا سارے کام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں پھر بھی وہ یہ سمسی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں ہم تیرے پیشے ہو لیے ہم کو کیا ملے گا تو آج بھی جب ہم یہ وچن لے کر کسی بھی انسان کے پاس جائیں گے تو اس کا پہلا سوال جو ہے وہ آخری سوال میں وہ کرے گا جو کہ میں لے لیتا ہوں چلو میں یسمسی کو جیون دے دوں لیکن فائدہ کیا ہے کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں بھی ٹھیک ہوں یہ سوچتا ہے لیکن اگر میں جاتا ہوں یسمسی کے پاس تو مجھ کو فائدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے نمبر ایک یدی وہ نیا جنم لیتا ہے یدی وہ آتمی کی جیون پراپت کرتا ہے تو سب سے پہلا یہ جو خدا کا وائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے نزات اور نئی زندگی ملے گی یعنی کہ مکتی ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی یدی وہ آتمی کی جیون جینے کے لیے تیار ہوتا ہے یدی وہ آتمی کی جنم نیا جنم لینے کے لیے فینصلہ کرتا ہے تو خدا کا وائدہ ہے اسے نزات اور نئی زندگی ملے گی مکتی اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی شٹکارہ اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی وچن سیر بارے میں کیا کہتا ہے تیتوس اس کا تین ادائے اس کی پانچ ورز تو اس نے ہمارا ادھار کیا ہے اور یہ دھرم کے کاموں کے کارن نہیں ہوا نمبر ایک کیا ہم نے دکھا ہے کہ ہم کو نزات ملے گی نیا جنم لینے کا مطلب ہے کہ ہم کو مکتی ملے گی جو ہم نے آپ کیے اس کے دوارانے پر اپنی دیا کے انسار نئے جنم کے سنان اور پرتر آتما کے ہمیں نیا بنانے کے دوارا ہوا ہے سو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے ہم کو کہ نمبر ایک ہم کو مکتی ملتی ہے دوسرا نیا جیون ملتا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے نیا جنم کا مطلب ہی ہے کہ جو جنم ہمارے پاس ہے جس جنم میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ کوئی پچاس سال کوئی سار سال کوئی ستر سال کوئی سو سال کوئی سو سال جی لے گا نیا جنم کا مطلب ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے وہ نیا جنم ہمیں ملتا ہے فائدہ کیا ہے نمبر ایک مکتی ملتی ہے اپرادوں سے نمبر دو ہم کو نیا جنم جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ ہمیں پرابت ہوتا ہے اس لئے جدی آپ کو کوئی سوال کرے کہ نیا جنم پانے کا ہمارے پاس ہم کو فائدہ کیا ہوگا جیسے پترس نے سوال کیا تھا ہم تمہارے پیشے ہو لیے ہیں ہم کو کیا ملے گا اسی طرح آج بھی اگر کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کو کبھی بھی جسمانی فائدہ نہیں گناہنے ہیں جیسے آج ہم لوگ جب بھی نکلتے ہیں نا کروسیڈ کرتے ہیں یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ یہی لوگوں کے ساتھ پرامیس کرتے ہیں یسمسی کو مان لو دشت آتما سے شٹکارہ ہو جائے گا یسمسی کو مان لو تمہاری جو پاپ ہیں وہ شما کیے جائیں گے اس طرف تو بعد میں ہم لوگ آتے ہیں لیکن یسمسی کو مان لو تمہاری بیماری چلے جائے گی یسمسی کو مان لو تمہارا ویجا لگ جائے گا یسمسی کو مان لو تم امیر ہو جاؤ گے یسمسی کو مان لو تمہارے پاس اتنا ہوگا تمہارے پاس رکھنے کے لئے یہ جگہ نہیں ہوگی تو ہم لوگ ان باتوں کا پرلوبن اس کے سامنے لے کر جاتے ہیں اب کسی دھنی آدمی کے پاس اگر آپ لوگ جاؤ ایسی ہی باتوں کو لے کر جیسا آج زیادہ تارکلی سیام میں سکھایا سنایا جا رہا ہے تو آپ کو کہیں جا کر اتنی حرانی ہوگی کہ جو دشت لوگ ہیں ان میں بیماریاں بھی کم ہیں وہ کم بیمار پائے جاتے ہیں اور جو سنسار سے محبت کرنے والے آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ جسمانی طور پر تندروس ہوتے ہیں اگر آپ لوگ بریٹیش گرانے کی جو بکنگم پیلس ہے ان کے اگر پرواروں کی آپ لوگ جنم پتری نکالو گے نا تو آپ کو یہ دیکھ کر بڑی حرانی ہوگی کہ جو ان کی بہو تھی نا دیانہ کہندے دیانہ دیانہ جو تھی نا وہ ایکسیڈنٹ میں مار گی وہ الگ بات ہے دیانہ جو تھی وہ ایکسیڈنٹ میں مار گی وہ الگ بات ہے ان کے جتنے بھی لوگ ہیں کوئی نبے سال کوئی پچنمے سال کوئی سو سال کوئی ایک سو پانچ سال کوئی ایک سو دس سال لمبی عمرے ہیں سو ایسے پرلوبن لے کر جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے نا کہ ہاں جی آپ کو یہ ملنے والا وہ ملنے والا وہ ہم کو بیجت کر کے واپس بیجے گا مثال کی طور پر آپ سچن تندول کر کے پاس جاتے ہو اس کو بولتے ہو کہ پربو یاسمسی کو اپنا جیون دے دو تو وہ آپ سے یہی سوال کرے کہ ٹھیک ہے میں پربو یاسمسی کو اپنا جیون دے دیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا تو آپ لوگ اس کو کہو کہ آپ امیر ہو جاؤ گے وہ بولے گا میں پہلے عرب پتی ہوں سچن تندول کر بولے گا کہ میں پہلے ہی عرب پتی ہوں فلو انڈسٹری کے اچھے اچھے جو ہیرو ہے نا ان سے زیادہ میرے پاس دولت ہے امیر لوگوں میں میری گنتی ہوتی ہے تو تو مجھ کو کونسی امیری کا اور ساتھ میں وہ یہ بھی سوال کرے گا تو کتنا امیر ہے تو کئی تو بجارے سے وہ خود بھی ایسے ہوتے ہیں ان کی چپل بھی ٹوٹی ہوتی ہے پٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اب وہ پٹے پرانے کپڑے والا سچن تندول کر کے پاس جا کر بولے کہ تو امیر ہو جائے گا وہ بولے گا پہلے اپنی حالت صدار تیرے خدا نے تو تجھے امیر نہیں کیا میں تجھ کو کپڑے لے دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوں کہ وہاں پر پھر جا کر شرمندہ ہونا پڑے گا سو پہرے اجیدو جب بھی کسی کے ساتھ نئے جنم کی بات کرو تو اس کے ساتھ نئے جنم کی آششوں کی باتیں کرنی چاہیے نئے جنم کا سبق اگر کسی کو دینا ہے نا تو تب اس کے ساتھ پرانے جنم کی باتوں کا نہیں بات کرنی اس کے ساتھ پرانے جنم کی آششوں کی بات نہیں کرنی پرانے جنم کے ساتھ کسی بات کو جوڑ کر بات نہیں کرنی ہے بلکہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے وہ نئے جنم کو لے کر ہی کرنی ہے اور نئے جنم میں نئے آششیں ہیں تو جب آپ اس کے ساتھ نئے آششوں کی بات کرو گے جیسے وچن میں لکھا ہے انسان کو کیا لاب تو اب آپ سچین تندول کر کے پاس جاتے ہونا تو وہ آپ کو بولے گا کہ میں تو بہت امیر ہوں تو اس کے پاس آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے وچن میں لکھا ہے انسان کو کیا لاب یدی وہ سارے سنسار کو کمائے پرنتو اپنی جان کا نقصان کر دے جب آپ یہ بات اس کو بتاؤ گے پھر اس کا دھیان آئے جائے گا بلکل ٹھیک ہے میں تو اپنی دولت سے اپنی شورت سے اپنے پیسے سے اس نئے جنم کو نہیں پاسکتا ہمیشہ کی زندگی کو میں خرید نہیں سکتا بلکہ اس زندگی کو پانے کے لیے تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ مجھ کو شوڑنا پڑے گا کیونکہ جب دھنی آدمی یسیم سی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ہے ساتگر مہراج میں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کروں یسیم سی نے کہا شریعت کو پورا کر دھنی نے کہا شریعت کو تو میں اپنے بچپن سے ہی پورا کرتا آ رہا ہوں جب سے ہو سمالا تب سے پورا کرتا آ رہا ہوں یسیم سی نے اس کی اس بات کو سن کر اس سے محبت کی پیار کیا اور یسیم سی نے اس کو کہا اپنا سب کچھ بیچ اور میرے پیچے ہو لے سورگ میں تجھے دھن ملے گا باشات میں جانے کا اس نے سوال رکھا تھا کہ مجھے کیا ملے گا اب یہاں پر بھی لوگ سوال کریں گے مجھے کیا ملے گا تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں جی سچن تنور کرجئے آپ کے پاس پانچ ارب ہیں تو دس ارب ہو جائیں گے سلمان خان کے پاس جاؤ آپ کے پاس پچاس ارب ہیں تو آپ کا سو ارب ہو جائے گا ایسے سوال لے کر جاؤ گے تو وہ بولے کہ کوئی بات نہیں میں دو چار فلمیں اور کرلوں گا تو اتنے میرے پاس ویسے ہی ہو جائیں گے مجھے تمہارے خدا کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے پاس جب آپ لوگ خدا کی اس بادشاہت کا پیغام لے کر اس نئے جنم کا آتمی کی جیون کا جب آپ آتمی جنم کا سبجیکٹ لے کر جاؤ گے تو پھر آپ کے پاس جواب کیا ہونے چاہیے جو آپ نے ان کے ساتھ کرنے ہیں تو بچہ کہتا ہے منوشی کو کیا لاب سارے سنسار کو کمائے آیا تھا نا بادشاہ سکندر تو مرنے سے پہلے ایک خواہش کیا جہار کی تھی میرے ہاتھ جو ہے وہ باہر نکال دینا میری ساری دول جائے وہ میرے آگے بشاہ دینا اور سارے جو حکیم ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ میرے جناجے کے ساتھ چلنے چاہیے تاکہ اس دنیا کو پتا چل جائے وہ سکندر مہان جس نے پوری دنیا پر راجے کیا ہے جب وہ مرنے لگا تو دنیا کے حکیم ڈاکٹر اسے بچا آنے سکے جب موت آئی اس کا پورا دن دولت بھی اسے بچا نہیں سکی اور ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ سکندر مہان کھالی ہاتھ آیا تھا مٹھی بند کر کے اور مٹھی کھول کے جا رہا ہے سو پیارے اجی جب یہ میسیج لے کر جاؤ گے پھر لوگوں کو نئے جنم کی پرباشا کا آتمی کی جنم کا جو ہے وہ فائدہ پتا چلے گا تو ید ہی ہم اس کے ساتھ سبجیکٹ لے کر گئے ہیں نئے جنم کا نئی سریشتری ہونے کا اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو لالچ اس کے آگے رکھ رہے ہیں وہ کون سے رکھ رہے ہیں دنیاوی آششوں کا دنیاوی برتکتوں کا تو نئے جنم کے بندے کا پرانی چیزوں سے کیا واسطہ ہے پرانی چیزوں کے ساتھ وہ پہلے ہی ہے اس لئے یا سمسی نے کہا نئی میں نیا جنم پایا ہوا نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں رکھی جاتی نیا جنم پایا ہوا بندہ پرانی آششوں برکتوں میں نہیں رہے گا کیونکہ پرانی آششیں برکتیں سنسارک تھی جسمانی تھی اس میں اب اس کو آپ لوگ رکھ سکتے نئی ہو کیا لکھا ہے وچن میں یدی نئی میں کو نئی شراب کو پرانی مشک میں رکھو گے تو مشک جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی مشک بھی فٹ جائے گی اور میں کا بھی نقصان ہوگا یعنی کہ جو نیا جنم ہم نے پایا اس کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوگا جدی اس کو پرانی مشک میں ہم لوگ رکھیں گے اسی طرح نیا جنم پایا ہوا جو بندہ ہے وہ نئے جنم کی سی ہی چال چلے گا اور اس کا سب کچھ نیا ہونا اس لئے وچن میں لکھا ہے وہ نئی سریشت بن جاتا ہے نیا جنم پانے کا فیدہ کیا ہے کہ وہ نئی سریشت ہو جاتا ہے اب اس کا پرانی سسٹم سے کوئی سماند نہیں ہے تو جب اس کے پاس ساتھ بات کرنی ہے تو تب ساری باتیں نئی ہونی چاہیے جن چیزوں کو یہ اپنی طاقت ہمت سے پرابت نہیں کر سکتا ان چیزوں کے بارے میں اس کو پورے کا پورا پتہ ہونا چاہیے پھر وہ بات بنتی ہے جیسے جرمایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے انسان نہ تو اپنی طاقت پر گرب کرے نہ اپنی دولت پر گرب کرے اور نہ ہی اپنی بدھی پر گرب کرے بلکہ اس نے گرب کرنا ہے تو اس بات پر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور مجھے سمجھتا ہے گرب تو اس بات کا ہے اور پرمیشور کو جاننے اور سمجھنے کے لئے کیا ہے اسی کے سسٹم میں جانا پڑے گا اس کے گھر میں جنم لینا پڑے گا جیسے ایک بچہ اپنے باپ کو بڑی بریقی سے جانتا ہے اس کی ایک ایک بات کو بڑی بریقی سے جانتا ہے اس کو پتا ہے جب ڈیڈی خوچ ہوتا ہے تب اس سے کیسے کام نکلوانا ہے جب ڈیڈی گسے ہوتا ہے تب اس کو دیکھ کر کیسے شپ جانا ہے اس کو ساری ڈیڈی کی آدھتوں کا پتا ہوتا ہے ڈیڈی کے گھر کے انٹر ہوتے ہی ڈیڈی کے پورے کے پورے موڈ سے واقع ہو جاتا ہے وہ اسی طرح اس نیا جنم پہے بندے نے اپنے ڈیڈی کے پورے کے پورے موڈ سے واقع ہونا ہے ڈیڈی کب کرو دیت ہے ڈیڈی کو کب گسا آیا کب کیسے ڈیڈی سے بچنا ہے کب ڈیڈی کے پاس کس طرح سے جانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے تو یہ ہے نیا جنم نیا جنم کا مطلب میں نے اپنے سرج نہار پرمیشور کی عادت کو سمجھنا ہے کہ اس کی عادت کیا ہے کس ریتی سے وہ چالتا ہے اگر وہ کرو دیت ہوتا ہے تو اس کے کرو دیت ہونے کے پیشے بھی میرا بھلا ہے اگر وہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا یہ پیشے بھی میری بھلائی ہی شپی ہوئی ہے سو نیا جنم پائے ہوئے بندے کا سب سے میں نشانہ ہے اپنے سرج نہار پرمیشور کی عادت کو جاننا ہے میرے بنانے والے کی عادت کیا ہے وہ کیسا چلتا ہے ویسا مجھ کو بھی چلنا ہے اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے سب سے پہلے مجھ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس نے میرے لئے بنایا ہے اور میں ان سب چیزوں کا وارث ہوں بنانا نہیں ہے اس نے وارث میں ان سب چیزوں کا وارث ہوں اور اب میں نے اس وارث ہونے کے اس پدوی کو صد کرنا ہے مثال کی طور پر ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس دن ہمارا جنم اس گھر میں ہوتا ہے اپنے باپ کی ساری جائداد کے ہم لوگ مالک ہو جاتے ہیں اسی دن ہوتے ہیں باپ نے خدا سے ہم کو مانگا بھی اس لیے ہے کہ اس کو ایک وارث چاہیے جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کو سنبھالنے والا ایک چاہیے جس دن ہم لوگ جنم لیتے ہیں اسی دن ہم اس گھر کے وارث ہو جاتے ہیں لیکن دنیاوی طور پر باپ ہمارے حوالے وہ سب کچھ تب کرتا ہے جب باپ کے کوچھ کرنے کا سمیں آ جاتا ہے جب باپ اس سنسار میں رہنے کا اس کو پتہ جال جاتا ہے کہ اب میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تب باپ سب کچھ ہمارے حوالے کر کے جاتا ہے کچھ باپ وشواش کر لیتے ہیں وہ جلدی حوالے کر دیتے ہیں کچھ آگے بیٹے ہوتے ہیں وہ وفاداری کے ساتھ باپ کی عجت کرتے ہیں کچھ جب باپ دے دیتا ہے تو باپ کو ہی نکال دیتے ہیں تو یہ دنیا کے سسٹم ہے لیکن اس باپ کو کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ بنا سکتا ہے اس کا سسٹم ہی الگ ہے سو جیسے ایک انسان کے گھر میں جنم لینے کے کارن ہم اس کی ساری چیزوں کے وارث ہو جاتے ہیں قانون طور پر ہم وارث ہوتے ہیں اس کی لیکن وارث ہونے کی پدوی تک ہم کو پہنچنا ہوتا ہے صد کرنا ہوتا ہے سو جیسا جو اپنے رشتے کو پتہ کے ساتھ جس طریقے سے صد کرتا ہے ویسے ویسے پتہ کا بھی پریم اس کے ساتھ بڑھتا ہے اور پتہ کا جیداد میں جیدہ حصہ جو ہے وہ اسی کے حوالے کرتا ہے جو اس سے جیدہ محبت کرتا ہے جو اپنے باپ کو جیدہ سمجھتا ہے سو اسی طرح آتمک جیون ہے اس میں بھی جیسے جیسے ہم اپنے باپ کی عادت کو سمجھتے ہیں ویسے ویسے ہی ہمارے لئے وہ سارے رتبیں ہیں سو نئے جنم پانے والے بندے کو کبھی بھی دنیا کی آششوں کے بارے میں نہیں بتانا ہے جس کے پاس نئے جنم کا سبجیکٹ لے کر جانا ہے اس کو دنیا کی آششیں نہیں بتانا ہے بلکہ آتمک آششیں یعنی کہ آتمک جنم لینا ہے اس نے اب اس کے ساتھ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آتمک باتیں ہی ہونی چاہیے سو پہلا فرج کیا ہے ہمارا اس کو بتانا کہ یدی تو نیا جنم لیتا ہے یدی تو آتمک جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے تیری مکتی ہوگی جیسے مکتی کے بارے میں بچن بتاتا ہے تین حصوں میں مکتی ہوتی ہے ایک انسان کی جو دنیا کے عام لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے مسیحوں میں سے بہت کام لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں کیونکہ بچن کی طرف ان کا دھیان زیادہ نہیں ہوتا بچن کو انہیں سیکھنا چاہتے بس ایسے ہی چنگائیوں چنگائیوں میں ہی جیون سارا گجار دیتے ہیں تین طرح کی مکتی بائبل بتاتی ہے ایک مکتی جس دن ہم اپنے جیون کو خدا ون خدا کے حوالے کہتے ہیں نیا جنم ہوتا ہے ہمارا پاکلو کلام کا بیج لے کر ہمارے جیون میں آتا ہے ہمارا نیا جنم ہوتا ہے جیسے ہی ہم لوگ کو نیا جنم پرابت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری پہلی مکتی یعنی کہ اپرادوں سے پرانے پاپوں سے ہم کو شٹکارہ مل گیا شٹکارے کا مطلب ہے مکتی سب سے پہلی مکتی ہماری پاپ سے ہوتی پاپ سے جس کے بندن میں ہم تھے جس کے غلام تھے نئے جنم کے وسیلے سے اس پاپ سے پرانے شر ہم کو شٹکارہ دلاتا ہے دوسری مکتی کا کام پھر وہ نیا جنم پائے ہوئے بندے کے سامنے رکھتا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس کا سارا نیم اس کا سارا قانون بائبل میں اس نے ہم کو لکھ کر دیا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے اس دوسری مکتی کے کام کو اپنے جیون میں مکمل کر کے مرنا ہے یعنی کہ مرنے سے پہلے اس مکتی کو پا کر ہمیں مرنا ہے پہلی مکتی کیا تھی کہ اس نے ہم کو پاپوں سے شٹکارہ دے دیا پرانے پاپ ماف کر دی دوسری مکتی کا کام ہمیں پورا کرنا ہے کیسے پہلے پاپ جو تھے اس نے ماف کیے ہیں دوسرے پاپ جو اب ہمارے ہاتھوں ہونے والے ہیں جب پاپ ہم کو پھر دوبارہ اپنا غلام بنانے کے لیے آئے گا ان پاپوں کے کاموں پر ہم نے جائے پا کر جیون گجارنا ہے اور مرتے دم تک ہم نے اس پاپ کے ساتھ یدھ کرتے ہوئے اس پر جائے پانی ہے ہر ایک اس وچار کو ہم نے ہرانا ہے جو ہم کو خدا کی محبت سے الگ کر سکتا ہے اور مکتی کے کام کو پورا کر کے ہم کو مرنا ہے اس کا شورٹ فارم یہ ہے کہ پہلے اپرادوں کو اس نے ماف کیا دوسرے اپراد جو ہم سے ہو سکتے ہیں ان کو ہونے نہیں دینا ان پر جائے پانی ہے اور تیسری مکتی جب وہ ہم اس سنسار سے لے لیے جائیں گے چاہے وہ ریکچر میں ہو چاہے ہم لوگ پہلے سو جائیں جب بھی ہو جب مسیح پرگٹ ہوگا تب ہماری وہ مکتی جو ہے فائنل مکتی کا اعلان خدا خدا خود کرے گا سو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرے نا کہ مجھ کو نیا جنم لینے کا فائدہ کیا ہے کبھی اس کو یہ نہ بتانا کہ تمہارا امریکہ کا ویجا لگ جائے گا نئے جنم والے بندے کو یہ نہیں بتانا کہ تم کو نئی کار ملنے والی ہے اگر ایسی بات لے کر جاؤ گے تو شرمندہ ہو کر آو گے کیونکہ دنیا بہت آگے ہے سو جب اس کے ساتھ آتمی کی جیون کی آتمی کی جنم کی بات کرنی ہے تو آششیں بھی آتمی کی ہی کرنی ہیں سو آج ساری کلیسیاں جو چلا رہے ہیں بڑے بڑے سیوک جو بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں بڑی بڑی سنگت کو لے کر بیٹھے ہیں وہاں پر جو سسٹم ہے نا وہ سارے کا سارا آتمی کے جنم پایا ہے ان لوگوں نے ان کے حساب سے اور ساری کی ساری شریرک باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہیں ساری کی ساری جسم کی باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہیں سارے کا سارا جور جو ہوتا ہے نا وہ جسم کی خواہشوں پر جسم کی چنگائیوں پر جسم کی آششوں کے اوپر ہی ہوتا ہے ان کو بچانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آتمی کی جیون ہوتا کیا ہے ان کو آتمی کی جیون کے بارے میں اتنے پتہ ہے کہ تم نے توبہ کا نہیں بافتسمان لینا ہے پھر آپ کو ایک گیر جبان ملے گی ان کو بجانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو گیر جبان ہم لوگ بہ رہے ہیں وہ اس پرمیشور کی اور سے ہے یا دوسرا اپنا کام کر گیا ہے تو ساری عمر وہ گیر جبان بولتے رہتے ہیں گیر جبان دوسرے آتما کے دوارہ ملی ہوتی ہیں اور وہ اسی چیز سے خوش رہتے ہیں ہم تو بس کرتے رہتے ہیں میں ابھی وہ کہنا نہیں چاہتا جو وہ کرتے ہیں سو پہرے جو اس کو وہ بولتے ہیں کہ شاید ہمارا نیا جنم ہو چکا ہے یہ نئے جنم کی نشانی نہیں ہے نئے جنم کی نشانی یہ ہے کہ میں نئے جنم کی سی چال چل رہا ہوں کہ نہیں میرا نشانہ یہ دنیا ہے کہ وہ دنیا ہے میں کیا اس جہان میں مسافری کا جیون جی رہا ہوں کہیں میں اس سنسار سے جڑ تو نہیں گیا ہوں کہیں میں اس سنسار سے محبت تو نہیں کرتا ہوں کہیں اگر ایسا موقع آئے کہ مجھے اپنے مسیح کے لیے سب کو شوڑنا پڑے تو یدی میں پیار کرتا ہوں سنسار سے تو پھر کیسے شوڑ پاؤں گا سو آتمی کے جنم پائے ہوئے نئے جنم پائے ہوئے بندے کے ساتھ ہر بات جو ہے وہ آتمی ہی ہونی چاہیے سو کیا سیکھا ہے ہم نے یدی کو کہتا ہے مجھے کیا ملے گا نمبر ایک اس کو نزات اور نئی زندگی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی نمبر دو خدا کی بادشاہت میں اسے پرویش کرنے کی اجازت ملے گی ہلیلویا تو اس بادشاہت میں بڑے بڑے راجہ بڑے بڑے مہاراجہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی اپنی اکل دنائی سے اپنی طاقہ سے اپنے بل سے اپنے پیسے سے کسی بھی قیمت پر اس کی بادشاہت میں پرویش کر سکتے نہیں سو اس کو کیا بتانا ہے نئے جنوالے کو نمبر ایک تجھے مکتی ملے گی تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی نمبر دو خدا کی بادشاہت میں پرویش کرنے کا تجھ کو ادھکار ملے گا جسے تجھے دور سے بھی نہیں نہ دیکھ سکتا اس میں تجھے پرویش کرنے کا ادھکار جیسا یوہنہ کی انجیل اس کا تین اجائے اس کی پانچ برس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یشو نے اتر دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منوشے جل اور آتما سے نا جن میں تو وہ پرمیشور کے راجے میں پرویش نہیں کر سکتا سو پہرے اجیزو اس کو کیا بتانا ہے نئے جنوالے کو کہ تجھ کو خدا کی بادشاہت میں پرویش کرنے کا ادھکار ملے گا یدی تو آتما کے جنم لینے کا من بنائے گا نمبر تین وہ ایک نیو کریشن بننے کا اسے فجر ملے گا ایک نئی سرشت بننے کا اسے فجر ملے گا ایک نیا منوشے بننے کا اسے فجر ملے گا ملے گا یا سو مسیح کی بلویر پاہ اسے فون کر رہے پچھوڑنے کا لی فون کر رہے سوگر پاہ بلویر سون رہے ہیں تو بچن جار رہے ہیں جی تو بسٹرب ہو رہے ہیں تو اسے میسیج کر دیو دوسرے فون دیو سسٹر یوڑنے کا دو نشاہ لی فون دیو تو میسیج کر دیں ہالیلویہ نمبر تین نیو کریشن جانے کی نئی سرشت بننے کا فجل خدا کرتا ہے ہم پر جس کا ویرواہ ہم کو ملتا ہے دوسرا کرنثیوں پانچ ادھائے اس کی ستارہ ورس میں سو یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشت ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی دیکھو وہ سب نئی ہو گئی ہیں تو کیا بتانا ہے اس کو کہ بھائی تجھ پر ایسا فجل ہوگا خدا تجھے پورے کا پورا نیا بنائے گا پرانے کو رپیئر نہیں کرے گا تو خدا کی نجر میں پوری نیو کریشن ہوگا یعنی کہ سورگی بادشاہت کا ادھیکاری تو پورے کا پورا سورگی ہوگا پورے کا پورا روحانی ہوگا اس لئے اسے یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنے ہوگی اور اس کے آگے چاہتے ہیں ایک اور ورس دیکھ لیتے ہیں افسیوں کا خات چار ادھائے اس کی چوبیس ورس اور نئے منشتب کو پہن لو جو پرمیشور کے انسار ستے کی دھار مکتا نئے منشتب کیا ہے وہ ستے کی دھار مکتا اور پویترتا میں سر جا گیا ہے تو کیا اس کو بتانا ہے جو نئے جنم کے میسیج لے کر جانا ہے کہ تیرا کیا سسٹم ہوگا کہ تجھے یہ آششیں پرابت ہوگی نمبر ایک کیا لکھا ہے کہ وہ نئے منشتب کو پہن لے گا نمبر دو پرمیشور کے یہ نئے منشتب کیا ہے جو دھار مکتا اور پویترتائی میں سر جا ہوا ہے تو آج تک جو اپنے آپ کو گنے گار سمجھتا ہے اور نجات کی فکر کرتا ہے تجھے یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ پرمیشور تجھے نئے جنم میں اتنے بڑے رتبوں سے سرج رہا ہے اور اتنی تجھے وہ دھار مکتا بکش رہا ہے اتنا تجھے وہ پویترتائی میں تجھے تیار کر رہا ہے نمبر چار گناہگار زندگی پر تجھے جائے پانے کا موقع ملے گا نئے جنم کا فیدہ کیا ہوگا اب تجھے پنڈیتوں پروہیتوں پادریوں کے پاؤں دبانے کی ضرورت نہیں ہے اب تجھے کسی کا سہارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ کے گھر میں جنم لینے کے قارن تو اس کا پتر ہو جائے گا اور پتر ہونے کے قارن تو اس کی ساری چیزوں کا وارث ہو جائے گا اب تجھے کسی بھی کیا کہتے ہیں بیچ والے کسی انسان کی ضرورت نہیں تیرا سیدھے کا سیدھا جو کنیکشن ہے تیرے سرجنہار پرمیشور کے ساتھ ہو جاتا ہے باوجود اس کے پھر بھی ہم لوگ دعائیں کروانے کے لیے کبھی کسی کے پاس باوجاتے کبھی نیا جنم ہوا ہے پتہ کی سنتان ہے پتہ سے بات نہیں کرتے اور ادھر ادھر ساری جندگی بات ہے اسی بات کا وہ لوگ نجائج فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لئے وہ کروسیڈ کرتے ہیں اسی لئے چنگائی سبائیں چلاتے ہیں اور وہاں پھر آپ کو بڑے بڑیا دنگ سے لوٹتے ہیں اور آپ لوٹنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہو اور جب آپ کو سافدان کرتے ہیں پھر آپ لوگ گصہ بھی کرتے ہو کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے نیا جنم پا کر بھی آپ پرانی مشک میں ہی جی رہے ہو تو یاد رکھنا ایک دن یہ پرانی مشک فٹ جائے گی کیونکہ نئی میں پرانی مشک میں جیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے تو یہی حال ان لوگوں کا بھی پھر ہونے والا ہے سو بچن کے مطابق یہ یاد رکھنا کہ نیا جنم پانے کا جو ہم کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہگار زندگی پر ہم لوگوں کو کیا ملتی ہے فتے ملتی ہے یعنی پاپ پر جائے پانے کا ہم کو عدی کار ملتا ہے اس پاپ پر جائے پانے کے لئے یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے جیدی دوسرے مجبوں میں آپ لوگ ان کی عبادتوں کا ان کی پرستشوں کا ان کی بندگیوں کا سسٹم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے باوجود اتنا کچھ کرنے کے پانی میں کھڑے رہتے ہیں دن دن رات رات کئی کئی روجے رکھتے ہیں کئی کئی شلے کارتے ہیں پیدل چل چل کر یاترائیں لیٹ کر جاتے ہیں پھر وہاں پر نشان لگاتے ہیں پھر لیٹتے ہیں پھر نشان لگاتے ہیں اور کئی تو لیٹتے لیٹتے جاتے ہیں ایسی بھگتی اگر کرنے پڑ جائیں تو خدا مجبور ہو کر درطی پر ہی سارا کچھ لے آئے اور ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہم سے تو بھگتی ہوتی کچھ نہیں ہے جتنی بھگتی وہ لوگ کرتے ہیں کوئی ہیم کنٹ کی جاترہ کر رہا کتنا اونچا ادھر جاتے ہوئے ہمارے جیسا بندہ کئی بھر ڈار جاتا ہے ویشنو دیوی کی تیرہ چودہ کلومیٹر کی چڑھائی وہ جیم آتا دی کر دے جاؤ پوڑی پوڑی چڑھ دے جاؤ کہیں دے کہیں دے سدھا ہی چڑھ جان دے ساڑے کو تین کلومیٹر جڑا چڑھ چڑھ چے توڑھ کے جانا پہ بہت ساسی لابد ہیں کوئی کی مل جائے پلا کوئی نے کوئی ساڑا مل جائے تو ان کی بھکتی کے سامنے ہماری بھکتی کچھ بھی نہیں ہے باپ جو اس کے خدا نے آپ کے سامنے تھوڑا ساہ تو اس سسٹم رکھا تو اپنی سوچ کو بدلے تجھ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے تجھ کو لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے تجھ کو یہ چونکیاں بھرنے کی ضرورت نہیں تجھ کو یہ شلے کاٹنے کی ضرورت نہیں تجھ کو یہ یاترائیں کارنے کی بھی کبھی دیکھا ہے کسی کرسچن کو وہ پیدے چلک لگے میں اسرائیل میں جاؤں گا میں یروشلم کا درشن کر کے آؤں گا کسی کو دیکھا گا بھی مسیحی لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے ان کو پتا ہے کوئی چاو سے دیکھنا چاہے اسرائیل کو وہ غلط بات نہیں ہے کوئی دیکھنا چاہے کہ جس درتی پر پربی یس مسیح ساڑھے تیتی ساڑھے رہ کر آئے وہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہاں پر جا کر درتی کو چومنے لگ پڑو جہاں یس مسیح کا لہو ہے وہاں پر ماتھا ٹیکنے لگ جاؤ تو یہ خداون خدا کے انتجام میں نہیں ہے آپ کی ساری وہاں پر گئے ہوئے آپ تو سوچیں گے چلو کچھ دیکھ رہا تھے اگر وہاں پر جا کر ایسا کرو گے تو میں نے دیکھا کئی لوگ ہمارے مسیحی لوگ بھی اتنے پاگل منٹل قسم کے لوگ ہیں وہ وہاں پر جا کر یہ سب کچھ کرتے ہیں کئی وہاں پر کھڑے ہو کر روتے ہیں یہاں پر میرے یسو کو چڑھایا تھا پرچار بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں تیرے ایسا کرنے سے کچھ نہیں وہ بولتا ہے نئی سوچ بنا لے مجھ کو نیا جنم پایا ہوا چاہیے جو پرویش کر سکے تو پرویش اسی کو ملے گا جو نیا جنم پایا ہوا ہوگا جو نیا جنم پایا ہوا نہیں وہ کسی بھی قیمت پر پرویش نہیں کر پائے گا چاہے وہ مردہ جندہ ہوا ہو چاہے اس کی کینسر کی بماری چنگی ہوئی ہو اگر اس کا نیا جنم نہیں ہوا ہے سوچ پرویش نہیں ہوئی ہے تو وہ کسی بھی قیمت پر اس کے راجے میں پرویش نہیں کر سکتا تو یہاں پر گناہ پر فتح پانے کی ہم کو قدرت ملتی ہے نیا جنم کا فائدہ کیا سمجھانا ہے تجھے جو گناہ آج تک تجھ سے اپنی گولامی کرواتا تھا اس پاپ کو پاؤں کے نیچے لتارنے کا تجھے ادھکار ملا ہے اس پاپ کا تماشا بنانے کا تجھے ادھکار ملا ہے نیا جنم پانے کے وسیلے سے تیرے اندر وہ آئے گا جس نے پاپ کا کھلم کھلا تماشا بنایا ہے جس نے پاپ موت اور شیطان پر فتح پائی ہے وہ تیرے اندر ہے اور جب وہ تیرے اندر اور تیرے ساتھ ہے تو کوئی طاقت تیرے پاس آ سکتی نہیں کوئی طاقت تجھے شو بھی سکتی نہیں پر یہ تب ہی ہوگا جب نیا جنم پائے ہوئے ہوں گے تب یہ دنیا کے پکھانڈ وعدوں میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ادھر وائجے اگر نیا جنم نہیں پایا پھر تجھے یہ پکھانڈ کرنے ہی پڑے گے کیونکہ پاپ تجھ سے یہ سارے پکھانڈ جو ہے وہ کروائے گا ہی کروائے گا پرنتو جب تُو نیا جنم پالے گا تب تجھے پتا ہوگا تُو پرمیشور کی سنتان ہے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا تو بچن بتاتا ہے رومیو کا خط شہد ہے اس کی چار سے لے کر ساتھ ورسک پڑتے ہیں سو اس مرتو کا ببتسمہ پانے سے ہم اس کے ساتھ گاڑے گئے ہیں کیا پیدا ہوا ہے بھلا ہم لوگوں کو نمبر ایک تو ہم نے پرانے انسان کو اس کے ساتھ دفن کیا ہے تاکہ جیسے مسیح پتا کی مہمہ کے دوارہ مرے ہوں میں سے جلایا گیا ویسے ہی ہم بھی نئے جنم کیسی چال چلیں کیسے چلنا ہے جیسے مسیح مرے ہوں میں سے جلایا گیا تو جو مرے ہوں میں سے جلایا گیا مسیح ہے اس کی مہمہ اس کی رتبہ ہی کچھ اور ہے جو ابھی قیمت دینے پر ہے اس کی مہمہ اس کا رتبہ کچھ اور ہے وہ بچن ہم کو بتاتا ہے مرنے کے بعد جو یاسمسی آنانسمنٹ کرتا ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اس کے پہلے کی باتیں کچھ اور ہیں سو دیکھتے ہیں کہ مہمہ کے دوارہ جلایا گیا ویسے ہم بھی نئے جنم کیسی چال چلیں نئے جنم کا مطلب ہے کہ نئے جنم کیسی چال چلنا ہے ہماری چال بتائے گی کہ ہم نے نئے جنم پایا ہے کہ نہیں ہم آتمی کی جنم پایا ہے کہ نہیں ہم آتمی کی ریتی سے چل رہے ہیں کہ نہیں وہ ہماری نئے جنم کیسی چال بتائے گی کیونکہ یدی ہم اس کی مرنے کی سمانتہ میں اس کے ساتھ جھٹ گئے اگر تو سیم جیسے وہ مرا ویسے ہی ہم بھی مرے ہیں تو نچے اس کے جی اٹھنے کی سمانتہ میں بھی جھٹ جائیں گے یہ پرومیس لوگوں کو بتانے ہیں کہ یدی تو مسیح کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہے تو یاد رکھ جیسے مسیح نے مر کر پتا کی مرجی کو پورا کیا اور پتا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور اپنی مہمہ میں بٹھایا ویسے ہی یدی تو مسیح میں نیا جنم پرابط کرنے کے لیے اپنا جیون خدا ون خدا کو دے گا آتمی کی جیون جنم پرابط کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے والے کرے گا تو جیسے اس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا اور اپنی مہمہ دی ویسے ہی وہ تجھ کو بھی مردوں میں سے جلائے گا اور اپنی مہمہ دیکھا یہ آتمک باتیں ہیں آتمی کے انتھار کے لیے جو اسے بتانی ہے لیکن آتمی کی جنم لینے کے بعد ہم ساری کی ساری باتیں اس کو کیا بتاتے ہیں شریرک باتیں ہی بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرانہ منشطب اس کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہم پوچھو ننن جاگے جلی کہنے ہیں پیڑ بڑی وعد گئی ہے ان کو جا کر پوچھو کہ آپ کی حالت کیسی ہے اتنے اتنے لمبے بال کنجراندی طرح رکھے ہوں دے کئیوں نے کانوں میں چھیک کروائے ہوئے ہیں یہاں پر ڈالی ہوئے ہیں کوئی اتنے اتنے بڑی چینیاں گلے میں لٹکا کر گھوم رہا ہے فیشن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں جی وہاں پر دیکھیں یہ بڑا ریویلیشن آ رہا ہے یہ ریویلیشن آپ کی شکل تھے ہی پتا چل رہا ہے کتنا ریویلیشن آ رہا ہے آپ کا جیون بتا رہا ہے جس نے نیا جنم پایا اس نے نیا جنم کیسی چال بھی چلنا ہے تو یدی نیا جنم کیسی چال نہیں چلی جاری تو سمجھ دو یہ سارا دوکھا ہے دوکھے کا جیون ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا پرانہ منشطف اس کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا کون سا منشطف چڑھایا گیا جو منشطف فیشن کرنے کے لیے تیار رہتا تھا وہ پرانہ منشطف میں نے سلیب پر چڑھا دیا جو پرانہ منشطف اس سنسار سے محبت کرتا تھا اس کو میں نے سلیب پر چڑھا دیا وہ پرانہ منوشے جو اس جندگی سے محبت کرتا تھا اس کو میں نے سلیب پر چڑھا دیا وہ پرانہ منوشے جو دوسروں سے نفرت کرنے کے لیے مجھ کو تیار کرتا تھا میں نے اس کو چڑھا دیا وہ پرانہ منوشے جو مجھ کو محبت کرنے سے روکتا تھا میں نے اس کو سلیب پر چڑھا دیا ہے اپنی ساری پلوس کیا اس کو اور کلیر کرتا ہے میں نے اپنے شریر کو اس کی ساری ابی لاشاؤں اور کامناوں سہت سلیب پر لٹکا دیا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں جیبت ہے اس کو بولتے ہیں نیا جنم تو ہمارا تو یہ سسٹم ابھی کچھ بھی نہیں ہے باتیں تو ساری کی ساری پرانی ہیں اور نئے جنم کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو وجن بتاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرانہ منشطف اس کے ساتھ کلوس پر چڑھا ہے اب ان سے پوچھو جا کر بیڑھ والے لوگوں کہ چڑھایا بھی ہے کہ نہیں زندگی تو تیری پرانی ہی ہے اور کیا لگا ہے تاکہ پاپ کا شریر ویرت ہو جائے وہ جو پاپ کا شریر ہے نا وہ ویرت ہونا چاہیے ویرت تب ہی ہوگا جب جیسے مسیح کروز پر چڑھا اور صرف چڑھا نہیں اس کروز پر مرا ویسے ہی ہم کو بھی پوری اسی ریتی سے چڑھنا ہے اور مرنا ہے تاکہ ہم آگے کو پاپ کے داستو نہ رہیں کیونکہ جو مر گیا وہ پاپ سے شوٹ کر درمی ٹھہرا ہلیلویہ سو اسی طرح خدا ہم کو بھی پھرائے گا سو پیارو یاد رکھیں جب بھی کسی کے پاس نئے جنم کی بات کو لے کر جاؤ کبھی بھی اس کے ساتھ جسم کی خواہشوں جسم کی چاہتوں کا کبھی بھی ایسا کوئی پروگرام لے کر نہ جاؤ نئے جنم پائے ہوئے بندے کے پاس جب بھی آپ بات کرو تو نئے جنم کی بات کرو اگر نئے جنم کا وشا کسی کے پاس لے کر جاتے ہو جس کا بھی نیا جنم نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی شریلک جسمانی سنسارک آششوں اور برکتوں کی بات کبھی مت کرو کیونکہ آپ دوگلی نیتی چل رہے ہو بات کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ کہ تجھے آتمی کی جنم لینے کی ضرورت ہے تجھے نیا جنم لینے کی ضرورت ہے وہ بولتا ہے فیدہ کیا ہے تو فیدہ سارے آپ وہی بتا رہے ہو جو وہ پہلے ہی لے رہا ہے تو وہ کنفیوجن میں پڑ جائے گا لوگوں کو کنفیوجن میں مت ڈالو کیونکہ بچن میں لکھا ہے ٹھوکروں کا لگنا تو واجب ہے یعنی کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ ٹھوکریں لگیں گی پہ لکھا ہے ہائے اس پر جس کے کارن لگے سو ہم کسی کے لئے ٹھوکر کا کارن نہ بنے جدی ہم نے نیا جنم پایا ہے وشہ تو لمبا ہے لیکن پھر کبھی خدا نہیں چاہا تو گوھر کریں گے آئیے ہم لوگ پراتھنا کرتے ہیں پہلے خداون خدا تیرا دنیواد کرتے ہیں تیری دہیا تیری محبت کے لئے تیرے آج کے بچن کے لئے خداون تیرا آج کے بچن سچ مچھ ہر جندگی کے لئے آشش کا کارن ہو خداون جتنے نے سنا سب پر تیرے رحم کو مانگ لیتے ہیں جو آگے بھی سنیں ان پر بھی تیری کرپہ ہو اور اپنے بچن کو سمجھنے کی توفیق دیں خداون سچ مچھ تیرے لوگ آتمی کی جیون جینے کا فینصلا کریں خداون تیرا بچن کہتا ہے خدا تیرے داس نے سنت پلوس نے کہا میں نے شریر کو اس کی ساری ابھی لاشناؤں اور کامناوں سہت سلیپا لٹکا دیا ہر وہ شخص جو نئے جنم کی سی چال چلنا چاہتا ہے وہ ایسا ہی کر سکے کرپہ کر خداون جتنے بھی لوگوں نے پراتھنا کرنے کے لئے کہا سب ہی پر تیرے رحم کو مانگ لیتے ہیں ہماری پراتھنا کو سن لیں مسیح یسو کے نام میں آمین اب ہمارے خدا میں یسم سیکھا فجر خدا کی محبت پاک رو کی سنگت آپ سے لے کر ہمیشہ تک اس کے تمام لوگوں کے ساتھ بنی رہے آمین آمین خدا آپ سب کے ساتھ وہ برکت دے شاید میں پہلے نوس کروں گا آٹھ بجے کے قریب کہ ہم آج رات کو آن لائن ہوں گے یا نہیں گاڈ بلیس